اللہ اکبر اللہ اکبر تیسرا جو ناقید ہیں اسلام کو ختم کرنے والا کام ہیں فرماتے ہیں محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ مَن لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِقِينَ اَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ اَوْ صَحَّحَا مَذْحَبَهُمْ آپ کہتے ہیں کہ جو شخص مشرقین کو کافر نہ کہے جو مشرق ہیں اس کو کافر نہ کہیں یا مشرقوں کے کفر میں شک کریں یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھیں دیکھیں یہ عمل اسلام کے منافع اور برقص ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کا مطالعہ ہم کریں قرآن کو پڑھیں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کو اللہ نے کافر خرار دیا اللہ نے کہا ایسا کرنے والے مشرق ہیں ایسا کرنے والے کافر ہیں ایسا کرنے والے نافرمان ہیں فاسق ہیں ظالم ہیں کئی مقامات پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب سنتے میں یہ بارہا تو اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کی جو افترہ تھی افترہ پردازی جھوٹ گھنے کی جو وجہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم شرک کرنے والوں سے دثمنی کریں وہ اللہ کی دثمن ہیں تو مسلمانوں کی بھی وہ دثمن ہیں وہ کافر ہیں اسلام کے ناظر میں جیسا کہ مشرقوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں مشرقوں نے کیا دعویٰ کیا تھا اللہ کی اولاد ہیں فرشتوں کو کافروں نے کیا کہا کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی خرار دیتے تھے اسی طرح یہود و نصارہ یہود و نصارہ نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ بللہ اللہ کا بیٹا خرار دیا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا خرار دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہیں مختلف شریک بنا لی حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے گھٹیا دعویٰ اور جو بھی ان کے برے عامال ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بلند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ لازم خرار دیا ہے کہ مشریکوں سے کیا کریں دشمنی کریں ان سے بغض رکھیں نفرت کریں جب تک کوئی شخص مشریکوں کو کافر نہیں سمجھے گا تو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کوئی مسلمان اپنی دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو دشمن نہ سمجھے اپنا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور آج عجیب و غریب معاملہ ہے یہ جو کافر ہیں مشریک ہیں یہ اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں لیکن یہ بات جاہل اور نادان مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان وہ اپنے دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے ہیں ان سے دوستی آگے ذکر آئے گا ان کے ساتھ دوستی کرنا بھی حرام مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دینا بھی حرام مسلمانوں کے خلاف سادشیں کرنا ان کا کسی بھی خسم سے تعاون کرنا چاہے مال کے دریئے مشہوروں کے دریئے وقت نکال کر دھوکہ دے کر اشارہ کر کے کسی بھی طریقے سے مشرکوں کا ساتھ دینا حرام ہے یہ کفریہ کام ہج مشرک ہمیں دشمن سمجھتا اسلام کو مسلمانوں کو لیکن ایک مسلمان ہے کہ اپنے دشمن کو دشمن سمجھنے کے لئے تیار نہیں تو یہی بات ہے کہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے مسلمان کہلانا چاہتا ہے تو مشرکوں کو جو اللہ کا دشمن جس کو اللہ نے خود اپنا دشمن کہا ہے تو اس کو اپنا دشمن ماننا ضروری ہے لازم اسی طرح وہ شخص جو مشرکوں کے شرکی یا مذہب کو درود جانے یا ان کی کفر و سرکرشی کو اچھا سمجھے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مشرک جو بھی کر رہے ہیں آج وہ اچھا ہے کوئی بھی کام وہ جو کرتے ہیں اللہ کے خلاف قرآن حدیث کے خلاف تو ایسا شخص جو ہے تمام مسلمانوں کا جو قرآن حدیث کی روشنی مسلمان ہے اللہ کے پاس ان کی نظر میں کیا ہے ایسا شخص کافر ہیں جو مشرکوں کے طور تاریخوں کو جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں اس سے راضی ہیں خوش ہیں اس کو پسند کرتا ہے تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص اسلام سے نکل جائے کیونکہ اسلام کی حقیق تعریف کیا ہے اسلام کس کو کہتے ہیں اسلام کیا ہے اسلام کے معنی توحید پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالی کا مطی بن جانا فرما بردار بن جانا اور اتعاد کرنا اللہ کی اور شرک اور مشرکوں سے دوری اور برات کا اظہار کرنا یہ کیا ہے اسلام اللہ نے جو کہاں بندہ وحی کریں اللہ نے جس سے روکا اس سے روک جائیں اور جتنے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے برات کا اظہار کریں کہ میں تم سے بری ہوں تم جو کر رہے ہو بالکل غلط یہ اسلام اسی طرح اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت کہ جو شخص کلم توحید پڑے لا الہ الا اللہ کا اخرار کریں اور اللہ کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے معبود بنا لی ہیں عبادت جن کے بھی کرتے ہیں ان کا انکار کریں اور کیا کہاں تو اگر ایسا کوئی کرے گا لا الہ الا اللہ کا اخرار کریں اللہ کے ساتھ جتنے معبود ہیں ان کا انکار کریں تو اس کا مال اس کی جان جو ہے حرام ہو جائے گی حفظ محفوظ ہو جائے گا اس کا مال محفوظ ہو جائے گا اس کی جان اور اس کی عزت جو ہے محفوظ ہو جائے گی اور اس کا حساب اللہ پر ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہاں کہ کسی مسلمان کا مال اور اس کی جان اس کا خون کب محفوظ ہو جائے گا جب وہ لا الہ الا اللہ کے اخرار کے ساتھ دوسروں کا انکار بھی کریں دوسروں کا کیا کریں انکار کریں جب تک کوئی انکار نہیں کرے گا مشرکوں سے برات کا ادھار نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے سچا مسلمان کو رہے ہیں خود دیکھئے لا الہ الا اللہ دو چیزیں ہیں کلمہ توحید کے دو رکن ہیں ایک اس بات ہے ایک نفی ہمیں یہ نفی کرنا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود دنیا میں کوئی سچا معبود نہیں پھر یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اگر کوئی ہے تو کون ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب بلا رہے ہیں دو چیزیں کرنا ہے ایک انکار کرنا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے دنیا میں پھر ایک ثابت بھی کرنا ہے کہ اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے صرف ایک اللہ رب بلا رہے ہیں یہ دونوں چیزوں کا اخرار کرنے والا مسلمان جب کوئی یہ بھی کہے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے مشرک جو سر کر رہے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود انہوں نے بنا لیا کافر جو اللہ کا کفر کر رہے ہیں دوسروں کو اپنا معبود بنا لی ہیں اگر ہم ان کو صحیح سمجھیں ان کے حرکات ان کے عمال کو تو ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں ہم بھی راضی ہیں گویا اس سے مشرق بھی راضی ہوتا ہے مشرق بھی کہتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور یہ بھی ہے اللہ بھی دینے والا ہے تو اسی لئے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ تو پڑے لیکن دوسرے معبودانے باطلہ جس کو کہا جاتا ہے جو باطل خسم کے معبود ان کا انکار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہیں اور اسی لئے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ بھی معبود ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تین سو ساٹھ بودھ بنا لیے تھے کتنے تین سو ساٹھ بودھ بنا لیے تھے الگ الگ کام کے لئے الگ الگ بودھ اللہ کے نبی اگر وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا رب اللہ ہی کیا ہے ہمارا رب ہیں پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا کیا ان کو کافر خرار دیا مشرق خرار دیا اور مدینہ جانے کے بعد کفار منکہ کے ساتھ جنگ کی گئی بدر کی جنگ ہوئی احد کی جنگ ہوئی خندق اس کے بعد دیگر غضوات جنگیں لڑی گئیں اگر وہ صرف اس اخرار سے اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف اللہ کے نبی نے یہ کاروائی کیوں کی ایک سوال اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم اللہ کو رب مان لیں تو ہم مسلمان ہیں بلکل دعویٰ غلط اگر یہ صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی سعاصن کو کافر کیوں کہتے ہیں ان کے خلاف لڑتے کیوں وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں اگر کتنے لوگ ہیں صرف اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا روزی دینے والا اللہ ہے یہ ربویت ہے بس علوہیت کو ماننا بھی ضروری ہے کہ عبادت کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہے چاہے دعا کریں ہم چاہے جانور زبا کریں نماز پڑھیں نظر و نیاز کریں کوئی بھی عبادت کی خسم چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو کس کے لئے کرنا ہے صرف ایک اللہ کے لئے کرنا تو جو شخص کافروں کو مشرقین کو جو ہیں کافر نہ سمجھے یا شک بھی کرتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالی نے سور ممتہینہ میں کیا کہا اللہ نے قد کاند لکم اسوط حسنط فی ابراہیما والذین معاہو اذ قالوا لقومہم انا برعاؤ منکم و مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم و بدا بیننا و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں اللہ تعالی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگی میں تمہارے لئے اسوہ ہے نمونہ ہے ایڈیل انہوں نے کیا کہا تھا اپنے اس دور کے کافروں مشرقوں سے کہا تھا کہ تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو کہاں ہم اس سے بلکل بری ہیں ہم برات کا اظہار کرتے ہیں ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو پوجھ رہے ہو کچھ نہیں ہے اللہ کے سوا ہم برات کا اظہار کرتے ہیں اور کہاں ہم تمہارے اقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ کہ ایک ہی اللہ ہے عبادت کا مستحق تو کہاں ہم میں ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں جو ہیں ہمیشہ کے لئے نفرت اور دشمنی ظاہر ہو گئی ہم دشمن ہیں تمہارے تم ہمارے دشمن ہو ہم دشمنی اس لئے کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر تم نے معبود بنا لی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت خود دیکھی آپ کا باپ آدھر جو کیا تھا بدھ بنایا کرتا تھا بدھ بنا کر بیچا کرتا تھا اپنے باپ کو بھی آپ نے سمجھایا برات کا اظہار کیا جب باپ نہیں مانا ہر طریقے سے آپ نے سمجھایا حتیٰ کہ باپ نے آپ کو دھمکی دی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ذکر کیا باپ نے سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے باپ نے جب دھمکی دی تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے برات کا اظہار کیا اپنے گھر کو چھوڑا وقت کا جو بادشاہ نمرود جو اپنے آپ کو معبود تصور کیا اپنے آپ کو رب بنایا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا سورہ بخرا میں اللہ نے کہا سورہ تیسرے پارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی تو نمرود نے کیا کہا کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں آپ نے آپ کو رب بنا لیا تو اس سے بھی آپ نے چیلنج کیا پھر کہا اگر تو سچا معبود ہے تو اس نے کیا کیا زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں ایک شخص کو دو خیدیوں کو بلائیا جل میں جو دو خیدی تھے ایک کو ختل کرا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندہ مار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب نہیں دی کہا کہ اگر تو یہ کرنے والا ہے تو کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے تو اگر رب ہے تو بتا یہاں سے تلو کر اور مشرق میں ڈبا اللہ نے کہا لا جواب ہو گیا کوئی جواب نہیں تھا نمرود کے پاس خود جانتا تھا کہ مجھے خود بنایا گیا ہے میں خود پیدا ہوا ہوں میں اپنے نفس کا خالق نہیں وہ جانتا تھا فرون بھی جانتا تھا جس نے اپنے ربکم العالی کا دعویٰ کی تو یہاں دیکھئے براد کا اظہار کیا گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سور بخرا میں یہ بھی کہا فَمَنْ يَقْفُرُ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُدْخَى اللہ نے کہا جو شخص تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا تاغوت اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی اس کو تاغوت کہا جاتا ہے اللہ کے سوا جس کو بھی رب لوگوں نے منا لیا ہے اپنا معبود بنا لیا ہے اس کو تاغوت اللہ نے کہا جو تاغوت کا انکار کرے جب تک انکار نہ کریں انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا بلکہ وہ اسلام سے خارج ہوگا انکار نہ کرے جسے میں نے کہا جو مشرقوں کا کافر نہ سمجھے یا شک بھی کرے یہ بھی صحیح نہیں ہیں تاغوت کا انکار اس سلسلے میں محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تاغوت کے انکار کرنے کی صفات پر آپ نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا ان تعتخد بطلانا عبادت غیر اللہ و تترکھا و تبغدھا و تکفر اہلہ و تعادیم کہا کہ تاغوت کا انکار اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کو باطل سمجھو غیر اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہیں اور اس سے نفرت کرو مشرقوں کا انکار کرو اور ان کو دشمن بناو کیونکہ وہ اللہ کی دشمن ہیں تو ایک مسلمان اللہ کی دشمن سے دوستی نہیں کر سکتا ان کو پسند نہیں کر سکتا تو جو وضاحت آپ نے کی اس سے ہم یہ جان گئے ہمیں یہ بات معلوم ہی کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں بہت سارے حکمران اور عوام کی آج دیکھ لیں کیا حالت ہے یہ لوگ مشرقوں سے جو ہے محبت اور دوستی کرتے ہیں ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان سے بھائی چارگی خائم کرتے ہیں جبکہ لوگ دینداروں کے دشمن ہیں اور آج دیکھ لیں بہت ساری ایسی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں کھلن 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 آج کوئی مخفی نہیں کون کس کے ساتھ مل رہا ہے ہر چیز موجود ہیں سامنے اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں ٹی وی پہ سن رہے ہیں پھر بھی دیکھئے مسلمان جو ہیں غافلت کے شکار ہیں اللہ صحیح سمجھتا فرمائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ معیدہ آیت نمبر ففٹی ون میں اللہ نے کہا اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کریں تو کہا وہ بے شک انہی میں سے اس کا شمار انہی میں سے ہوگا جو بھی ان سے دوستی کرے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو انہی میں شمار کرے گا اگر کوئی یہودیوں سے کرتا ہے تو وہ یہودیوں کا دوست کوئی نصرانی سے تو انہی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا پھر آگے اللہ نے کہا ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا اسی طرح سورہ علی عمران آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ نے کہا مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں ایمان والوں سے دوستی کریں اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں سے دوستی رکھیں ہم مومن ہیں مومنوں سے دوستی رکھیں کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں پھر اللہ نے کہا اگر کوئی ایسا کریں کافروں کو اپنا دوست بنائیں وہ اللہ رب العالمین کی کسی حمایت میں نہیں ہوگا تو معلوم ہوا کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے پر یہ لازم ہے ضروری ہے کہ مشرقوں کو کافر خرار دیں مشرقوں کو کافر خرار دیں اور ان سے دثمنی رکھیں اور جو ان مشرقوں سے محبت کریں ان کا دفاع کریں ان کا ڈیفنس کریں اور مشرقوں کے ملکوں میں شرعی عدر کے بغیر جائیں کہ جس عذر کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرتے ہوں تو ان تمام سے بھی عبوز رکھنا چاہیے اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی طرف لاؤٹ آئیں اپنے دین کی طرف لاؤٹ آئیں کتنے لوگ ہیں صرف اسلام نام مسلمان کا ہے بڑے بڑے آج لیڈر بھی ہیں بڑی بڑی کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہیں نام ان کا دیکھیں مسلمانوں کا لیکن ان کے کام مشرقوں کے کام ان کے ساتھ جا رہے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ جو مشرق کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ساتھ ہی شاہے تو بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کا ساتھ دینے تیار نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور آج دیکھیں ملکوں کی جو تقسیم بھی ہوتی ہیں کوئی بھی کنٹری الگ الگ بنتی ہیں کس بنیاد پر بنتی ہیں ایمان اور کفر کی بنیاد پر جتنے بھی آج کافر کنٹرییاں ہیں اور مسلم بھی ہیں تو یہ جو الگ الگ ڈیوائٹ جو ہو گئے ہیں لوگ کس بنیاد پر اسی ایمان اور کفر کی بنیاد پر اسی ایمان اور کفر کی بنیاد پر تو ایمان کی بنیاد پر دین کی کوسوٹی پر جو ہے ہم لوگ اللہ کے جو اولیاء ہیں مسلمان ہیں اور مومین ہیں ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں اور اسی طرح کون اللہ شیطان کے دوست ہیں اس میں تفریح اسی بنیاد پر ہو سکتی ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں جانے کون مسلمان ہیں اسلام نے کس کو مسلمان کہا ہے اللہ کے نزدیک کون مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہے صرف کوئی اسلامی لباس پہنتا ہے داڑی رکھتا ہے تو اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا بس کہ اس کے کام دیکھا جائے گا وہ کیا کام کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے کسی غیر کی عبادت کر رہا ہے تو آج ہم صرف کوئی نماز بھی پڑھا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان لیکن یہ جو شرک کے کام ہیں اور جو میں اس سے پہلے بتایا کہ اگر کوئی مشرکوں کو بھی اپنا دوست نہ بنائیں اپنا دوست سمجھے اور ان سے دشمنی نہ کریں ان کو کافر نہ کہیں اور ان کے کفر میں بھی شرک کریں اسی طرح اس سے پہلے میں نے بتایا کہ اللہ کے درمیان اپنی درمیان وسیلہ بنائیں لوگوں کو وسیلہ بنا کر ان سے سوال کریں ان سے پوچھیں یہ بھی کیا ہے اسلام سے انسان کو نکالنے والی چیز اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے یا ایوالذین آمنوا خاتلوا اللہین یلونکم من الكفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْدَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ سورة توبہ کی آیت ہے 123 123 آیت نمبر اللہ نے کہا اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کے لئے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیں نرمی نہیں اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی نہیں ہونا چاہی وہ کافر ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا یہ ایمان بھی ہونا چاہی آج دیکھ لیں آج مسلمان ہر جگہ زلیل ہیں رسوہ ہیں ستائے جا رہے ہیں کس وجہ سے آج ہم جو صحیح فیصلہ ہونا چاہیے جو صحیح رویہ ہونا چاہیے اللہ کے خاطر اللہ کے خاطر ہونا ہے اور ان کافروں کے سلسلے میں اللہ نے کہا جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کی جان اور ان کی عزت سے کھلوار کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے دین کو روکنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کیونکہ کافروں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو امن پسند ہیں پیس کے نعرے لگاتے ہیں کہ پیس ہونا چاہیے امن ہونا چاہیے فساد نہیں ہونا چاہیے تو ایسے لوگوں سے ہم جنگ نہیں کریں جنگ کن کے خلاف جو اسلام کو روکنا چاہے اللہ کے نبی نے کن کے خلاف کیا تھا ابو جہل اور ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے جس عقیدے پر وہ تھے دین اسلام کا پرشار کرنا مشکل تھا مکہ میں اللہ کی زمین میں اللہ کی عبادت سے روکا جارہا تھا اسلام لانے والوں کو ستایا جارہا تھا ان کو مارا جارہا تھا اسلام کی دعوت دینے سے روکا جارہا تھا کتنے صحابہ کو شہید کیا گیا صحابہ کو شہید کیا صحابیات کو شہید ہونا پڑا تو ایسی حالت ہو گئی کافی ستایا جرات صرف اسلام ایک اللہ یہ کہنے کی وجہ سے کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کریں تم بھی ایک اللہ کو مان لو جنت میں جاؤ گے جہنم سے بچو گے صرف اتنے کہنا پر کتنا ستایا گئے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں ستایا دشمن تو دشمن کسی خادم پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ایسے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر اللہ نے بھیجا کبھی گالی نہیں دی آپ نے مکہ میں آپ کو ستایا گیا مارا گیا آپ کے راستے میں کاٹے بچھائے گئے بددعا تک نہیں کیا آپ نے تائف والوں نے پتروں سے مارا خون سے لولہان کیا اللہ کے نبی نے بددعا بھی نہیں پھر بھی اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالنے کے سادش کی بلکہ خدل کرنے کے سادش کی اس لئے اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا یہ تمام چیزیں ہیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے پھر مدینہ جانے کے بعد بھی دیکھیں مدینہ جانے کے بعد بھی آپ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چائن سے جینے نہیں دیا گئے وہاں بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئے بدر کا جو آخیہ پیش آیا اللہ کے نبی جنگ کرنے کے لئے نہیں گئے تھے بدر کے مقام بلکہ ابو صفیان کے اس خافلے کو روکنے کے لئے گئے تھے جو ملک شام سے مکہ جا رہا تھا اس خافلے کو روکنا مقصد تھا لیکن ابو جہل بعد میں ایک ہزار کا لشکر لاکر لڑائی کیا اسلام ہمیشہ سے امن پسند ہے اسلام نہیں چاہتا کہ فساد ہو بگاڑ ہو حتیٰ کہ اسلام نے یہ بھی حکم دیا جو لڑنا چاہتے ہیں گفار جنگ کے میدان میں بھی ہم ان کو اسلام کی دعوت ایک اللہ کی طرف بلائے یہ اسلام تکی دعوت خیبر کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے اس بات کا حکم دیا تھا حلا رسلک کہا کہ تم سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دےنا لَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خیرُ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّامِ کہا ہے علی اگر تمہاری اس دعوت پر جنگ کے میدان میں بھی ٹھہر گا کیونکہ اگر وہ ابھی مارا گیا تو جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ تو اس کو سمجھاؤ بتاؤ کہ ہماری تمہاری دشمنی کس ناہی کی ہے کس لئے ہم لٹنا چاہتے ہیں اسلام تو چاہتا ہے کہ وہاں اس میدان جنگ کے میدان میں بھی اسلام کی دعوت دی جائے اور آج ہماری کوتائی ہماری سستی ہیں مسلمانوں کے غفلت ہیں کہ نہ ہم نے صحیح معنوں میں دین کو سمجھا دینی تعلیمات کو سمجھا نہ اللہ کی معارفت حاصل کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم ڈڑتے ہیں تو غیروں سے ڈڑتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے جبکہ اللہ نے یہ کہا وہ دشمن تم سے زیادہ ڈڑتے ہیں حالانکہ دشمنوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کافروں کو صحابہ کے بارے میں قرآن میں اللہ نے اشارہ کیا اللہ سے زیادہ تم سے ڈڑتے ہیں دیکھیں عجیب و غریب معاملہ ہے اور آج مسلمان مسلمان جو اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں غیروں سے ہم ڈر رہے ہیں اور آج جو میں اشارہ کر رہا تھا جو زلت ہے رسوائی ہیں کس وجہ سے آج ہر جگہ مسلم کوئی حیثیت نہیں وہ حدیث آج کے ماحول کے دیکھ کر وہ حدیث یاد آتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی کون سے حدیث کہ تم پر دشمن اسی طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والا دستر خان پر ٹوٹ پڑتا ہے جب پوچھا گیا ایسا کیوں ہوگا کیا ہماری تعداد کم ہوگی اور آج دیکھیں لیں مسلمان کتنی تعداد میں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں پوری دنیا میں لیکن پھر بھی زلیل ہیں رسوہ ہیں دشمنوں کا ڈر ہمارے اندر آج کیا ہوگا فلان کی حکومت آگئی فلان کی حکومت آگئی حجیب غریب معاملہ ہے بعض تو نیڈر ہیں کہ اتنا سخت معاملہ ہو گیا ہے اتنے بڑے بڑے ایسے لوگ جن کو خود ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح لوگ نہیں ہیں جن کفر میں آگے بڑے ہوئے لوگوں کو ختل کرنے والے لوگوں پر ظلم کرنے والے لوگوں کو ستا رہے ہیں صرف مسلمانوں کو نہیں اپنے لوگوں کو بھی ستانے والے لوگ ایسے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں آج مسلمان ایک تو اتنے غافل ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں کون سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ان کو پتا نہیں آگے کیا اس کا ریزلٹ آنے والا وہ بھی نہیں مل آج بھی ایک کلمہ کی بنیاد پر متحد ہونے کے لئے تیار وہ تو کفر کی کلمہ تل کفر پر جمع ہونے کے لئے تیار سب ایک ہونے کے لئے تیار لیکن مسلمان آج متحد نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے جو اشارہ کیا تمام قومیں ٹوٹ پڑیں گے کیوں اور تاکہ آپ نے یہ بھی کہا لیکن سمندر کے جھاک کے برابر تمہاری حیثیت ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے دسمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر اور خوف اللہ نکال لے گی اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گی وہن کیا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت صحابہ وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دور خلافت میں خلافت راشدہ میں جب جنگ کرنے کے لئے جاتے تو آپ کہتے دسمنوں سے خطاب کرتے ہیں سن لو میں ایسے قوم کے ساتھ آیا ہوں جو کفن پہن کر آتی موت سے محبت کر دی ہے یہ قوم تو وہیں دسمن زیر ہو جاتا تھا اور آج اس کا برقس معاملہ ہے مومن موت سے نفرت نہیں کرتا موت جو ہے اللہ سے خریب کرنے والا دن ہوتا ہے مومن کے لئے خوشخبری کا دن ہوتا ہے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کی رضا مندی کی خوشخبری کہ ہم موت سے نفرت کر رہے ہیں جانا ہی ہے دنیا سے اس حال میں جائیں کہ اللہ خوش ہو راضی ہو ہر ایک کو آج غور کرنا اس معاملے میں کتنے لوگ ہیں صرف اپنی آنا کو باخی رکھنے کے لئے اپنے منصب اپنے کرسی کو اور دنیا کی بیجا شہرت جھوٹی خواہشات اور اپنی ہر ایک اپنی فکر میں آج لگا ہوا ہے استعمائیت کے مسئلے کو ہم اس پہ غور کریں استعمائیت کو باخی رکھنے کی کوشش کریں اپنے آنا کا مسئلہ اپنے کرسی کا مسئلے کو اپنے گھر پہ رکھیں ملیں اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اسلام کا غلبہ ہمیں پسند نہیں کتنے سال ہم غلامی کریں جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ ہم پر حکومت کریں ہمیں یہ پسند ہے ایک مسلمان آکے حکومت کریں ہمیں پسند نہیں حجیب غریب معاملہ ہے چاہے وہ کسی بھی مسئلہ کا ہو جب وہ مسلمان ہیں وہ بیٹھے ہمیں پسند نہیں اس کو روکنے کوشش کی جاتی ہیں دشونوں کا ساتھ دیا جاتا ہے نعوذ باللہ مندالی یہ خود اور کریں ہم حکم نہیں لگائیں گے ہم یہی کہیں گے جس کو اللہ نے کافر کہا ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کے دلائل کی روشنے میں قرآن کی روشنے میں ہم اپنی بات نہیں کہتے ہیں ہم اپنی بات نہیں کریں قرآن میں جو اللہ نے جس کو کافر کہا ہم اس کو کافر ہم فیل پر حکم لگائیں گے فائل پر بھی نہیں لگائیں ہم فلاں فلاں کو نہیں بولیں گے دیکھئے فلاں شخص اور اس کا نام یہ ہے وہ کافر ہم نہیں کہیں گے ہم فائل پر حکم لگائیں گے کرنے والے پر اس کے فیل پر لگائیں گے فائل پر نہیں حتیٰ کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ آپ کے دور میں بڑے بڑے جو گمراہ فرقے تھے جہمیہ جبریہ معتزلہ خوارج سیا رافدہ اور بڑے بڑے صوفیہ جو کٹر خسم کے ہیں اسلام سے خارج ہیں تمام کے بارے میں آپ نے کیا کہا لَوْخُلْتُ خَوْلَتَكُمْ لَكُنْتُ قَافِرُ آپ کہتے ہیں اگر تم جو کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں اگر میں کہتا تو میں کافر ہو جاتا میں وہ کہتا جو تم کہتے میں کافر ہو جاتا لیکن میں تمہیں کفار نہیں کہوں گا انصاف کی بات دیکھیں فیل پر حکم لگانا ہے اللہ کے نبی نے بار بار جا کر ابو جہل سے یہ نہیں کہا تو کافر ہے تو جہنمی ہے نہیں کہا کوشش کی کہ تو اسلام لا تو اللہ کا فرما بردار بن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر جب ابھی کافر تھے ابو جہل اور عمر کے لئے آپ نے دعا کی ہم صرف بددعا کرتے ہیں آپ نے آپ کو جنت کا ٹھیک اڈار ہمیں سمجھ لیا چاہے وہ بش ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو دنیا کے کتنا بڑا ظالم کتنا بڑا ظالم کوئی بھی شخص ہو ہمیں بددعا نہیں کرنا ہے دعا کرنا ہے دیکھیں اگر اللہ کے نبی اس وقت بددعا کرتے تائف آلوں کے لئے تو آج تائف میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا اور ہمارے سندھ کے علاقے کو فتح کرنے والا وہی تائف کا رہنے والا محمد بن خاسم تائف کا قبیلہ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی تو وہی سے نوجوان اٹھا سترہ سال کا نوجوان محمد بن خاسم رحمہ اللہ جنہوں نے سندھ کے علاقے کو فتح کیا دیکھیں نتیجہ کہاں سے کہاں نکلا آج بھی ہم دعا کریں ان لوگوں کے حق میں جو ناسمجھ ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں سمجھا اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے دین کے خلاف کر رہے ہیں اگر وہ مر گئی ایسے حالت میں کیا انجام ہوگا ان کا انہیں پتا نہیں ہمیں پتا ہے اللہ نے بتایا خوران میں ایسا کرنے والا کیا ہے صحیح میسج یا تو ہم نے ان تک نہیں پہنچایا یا وہ ہر دھرمی کر رہے ہیں جسے فیرون خود جانتا تھا کہ میں معبود نہیں ہوں فیرون خود جانتا تھا جب خیص سالی آتی پریشانی آتی خود جاتا وہ اللہ سے دعا کرتا تھا فیرون خود جانتا تھا اور آج جو بھی جانتا تھا میں کچھ نہیں ہوں لیکن اس نے اللہ سے وہ تمام چیزیں مانگ لی گمراہ کرنے کے لیے اور آج اپنے لوگوں کو بہکا رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح اسلام کو خود سمجھیں اور اپنے برادران یا وطن کو سمجھانے کی کوشش کریں تمہیں بتا رہا تھا کہ ایک تو غافل ہیں مسلمان چند انہیں پتا ہی نہیں کہ ہمارا دشمن کیا ہے کیا تدبیر ہو کر رہا ہے اور ملنے کے لیے تیارنی مسلمان اسباب ہیں آج جتنے ہیں اسی کو لیں بدر میں کون سے اسباب تھے اللہ کی مدد آئے گی جب اللہ کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اللہ کی مدد آئے گی اللہ وقان حقا نالینا نصر المومینین اللہ نے کہا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہم واجب کرنے والے نہیں ہمارے عامال ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ پر واجب اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا یہ اللہ کا احسان ہے اللہ مدد کرتا ہے ہرے کی جب ہم اللہ کے لیے کریں ان تنصر اللہ یہ شرط ہے ہم اللہ کی مدد کریں اللہ کے لیے کریں اس کی خسنودی کے لیے اللہ کا سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی مدد کی حالات کیسے بھی ہوں وہ حالات تو ہمارے اوپر نہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا حتی اقول الرسول والذین آمنوا مطا نصر اللہ نصر اللہ کی جو صدائیں اس وقت لگائے گئیں آج وہ تو معاملہ نہیں خندق کا معاملہ نہیں کہ تمام دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے ہوں مدینہ کی حالت کیا تھی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَةِ وَتَدُنُّونَ بِاللَّهِ دُنُونَ اللہ نے سورہ احزاب میں کہا دل قلیجِ موک آگئے تھے اور اللہ کے بارے میں صحابہ جیسے ایمان والے لوگ اللہ کے بارے میں کیا کیا گمان کر رہے تھے یہ قیفیت تھی اس وقت آج وہ تو قیفیت نہیں ہم کر رہے ہیں کہاں اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں سے تو اس پر سے پہلی چیز یہ ہے اللہ کو صحیح طور سے پہچانے وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّا قَدْرِ اللَّهِ اس پر غور کرنا کتنا وقت ہم لگاتے ہیں روزانہ اللہ کے سلسلے میں غور کریں اللہ کے جو نام ہیں اللہ کے صفات اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا ہے اللہ کے جو نام اس کے جو صفات ہیں اس میں غور کرنا ہے اللہ کی ربوبیت میں اس کے علوہیت میں غور کرنا ہے آج صرف دنیا میں ہم لگ چکے ہیں کتنا وقت صرف پنج وقتہ زیادہ زیادہ کہے پنج وقتہ نماز کچھ سنن نوافیل کی پابندی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس پر کہاں تک غور کرتے ہیں بتائی آج اتنے فتنے ہمیں احساس نہیں گناہ کرتے ہیں ہمیں احساس نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا اللہ ہمیں صحیح تخواتہ کرے اللہمہ انہا نسلوک الہدہ والتخا والعفاف والغنم اتق اللہ ہے ثمہ کنت یہ تصور بھی نہیں رہا ہمارے پاس یہ تصور بھی نہیں بعض مسجد میں بیٹھ کر بھی گناہ کرتے ہیں برا سوچتے ہیں تو پھر باہر ان کا معاملہ کیا ہوگا بازاروں میں کیا ہوگا تنہائی میں کیا ہوگا اللہ کی پناہ اللہ ہمارے حفاظت کرے اور کچھ ایسے ہیں جانتے ہیں کہ آج دشمن کیا ہے اس کی تدبیریں کیا ہیں صرف اپنی آنا کو باخی رکھنے اپنی کرسی اپنے منصف کو باخی رکھنے کے لئے ایک ہونے کے لئے تیارنے ابھی چند دن پہلے جس شخص نے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی اس کے خلاف دیکھیں ایک اعلان پر کتنے لوگ جمع ہوئے خود شہر بنگلور میں خدوس عیدگاہ میں کتنے لوگ جمع ہوئے ہر مسلک کے لوگ جمع ہوئے اگر ایسا تمام علماء جمع ہو تجربے کا اور جو بھی ذمہ داران ہیں جمعیت و جماعتوں کے ایک کلمے کی بنیاد پر جمع نہیں ہو سکتے صرف اپنی کرسی کو باخی رہا کونسی کرسی کونسی شہرت جو اللہ کی نظر میں کچھ نہیں جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے کچھ مال حاصل کرنے کے لئے ہم آخرت کو اپنی گوار ہیں دنیا میں تو ملے گا اللہ دے رہا ہے ہر نافرمان کو کرسی اللہ دے رہا ہے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا مال خرش کرنے کے لئے تیار ہو جائیں صحابہ تیار ہو گئے تھے جن کے پاس علم تھا علم پھیلانے کے لئے تیار تھے صحابہ ہر فیلڈ میں آپ دیکھ لیں صحابہ کی ایک ٹیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اور آج ہمارے پاس اللہ الحمدللہ موجود ہے آپ دیکھ لیں ہر میدان میں مسلمان ہیں ہے نہیں ہر میدان میں الحمدللہ آج مسلمان ہیں تو ان کو جمع کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے اللہ والوں کی ہے تو کہاں آج اللہ والے یا تو آپ غافل ہیں یا جانتے ہوئے بھی آپ سستی کر رہے ہیں اپنی انہا کو باخی رکھنے کے لئے تو یہ درس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے صحابہ نے ایک کلمے پر جمع ہو کر کفر کا مقابلہ کیا تھا تمام نے کوئی ایک نہیں تھا کہ جو ہٹنے والا ہوں ہج ہٹنے والا نہیں بلکہ دسمنوں کا ساتھ دینے والے ہمارے صفوں میں موجود اس وقت بھی تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے نبی کے دور میں جب وحی نازل ہوتی تو کافر منافق لوگ اس وقت موجود تھے دوہ دسمنوں تک مسلمانوں کی بات پہنچانے والے آج بھی ہیں لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ ساتھ دینے والا اللہ رب العالمین ساتھ دینا اس وقت وہ لوگ کتنی بدماشی کی سادیشیں کی اللہ کے نبی کو مارنے کی ختل کرنے کی صحابہ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ان لوگوں نے غداری بھی کی بنو خوریدانے منافقین نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا احد کے میدان میں بھی اور بہت سارے موقعوں پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا آگے بھی ذکر آئے گا کہ ان لوگوں نے مزاق بھی اڑایا مسلمانوں کا مزاق اڑایا اللہ کے نبی کا اور زلیل قرار دیا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ اور مومن جو ہیں زلیل ہیں یہ منافقوں نے الزام لگایا تھے آج بھی لوگ ہیں خود ہمارا ہی بھائی ہماری بہن اسٹیج پر بیٹتی ہیں ڈیبیٹ میں جو مناظریں ہوتے ہیں وہاں بیٹنے والے کوئی اور غیر نہیں برخہ پہن کر آنے والی بہن ہماری یا جھبا بجمہ پہن کر آنے والا بھائی اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے دیکھیں کئی سی سازشیں آج ہو رہی ہیں جنہیں اسلام نہیں معلوم کتنا اچھا ہوتا ہم اپنی صلاحیت اپنا علم صحیح دینی باتوں کے لیے صحیح تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جو لوگ گمراہ ہیں جہنم جن پر واجب ہے ایسے لوگوں کو آزاد کرانے کے لئے اگر ہماری کوششیں ہوتی ہیں ہم اپنا مال خرچ کرتے کتنا بہت اچھا ہوتا حاصل مرد حضرات نہیں بلکہ خواتین بھی آگئے ہیں اسٹیج پر جو اسلام کے خلاف ظہر ہو گئے ہیں اسلام آگے ذکر آئے گا کہ بہت سارے ایسے دینی معاملات احکامات ہیں جس کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں بعض تو کہتے ہیں تعبیلات بیجا یہ تو خران میں نہیں ہیں یہ حدیث میں نہیں ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہیں نعوذ باللہ آگے ذکر آئے گا اگلے دروس میں انشاءاللہ تو یہ جو بات میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی کافر کو مشرق کو کافر نہ سمجھیں یا اس میں شک بھی کرے وہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان اپنے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے جس ہم نے کہا دشمن خود سمجھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے ہم تدبیر کریں اس کے خلاف ہمیشہ تیار رہیں اچھے لوگوں کا ساتھ دیں کم سے کم اگر ہمارے پاس مال نہیں علم نہیں ہے جی دعا کریں دعا ایک عظیم عبادت دعا کریں اللہ رب العالمین سے کچھ وقت خاص نکال کر رو رو کر اللہ سے دعا کریں مسلمانوں کے حق کہ اللہ مسلمان دینے والا ہے اللہ تعالیٰ پس شرط پوری کرنا ہے ان تنصر اللہ یا انصرکو اللہ کی مدد کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے دنیا کے لئے نہیں اپنی کرسی کے لئے نہیں کوئی مقام حاصل کرنے کے لئے بلکہ اللہ کی خسنودی اور اللہ کی رضا کے خاطر ہمیں ایک کام کرنا ہے دو دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر غلبہ عطا کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے مکہ میں اور مدینہ جانے کے بعد بھی مسلمان مغلوب تھے لیکن جب انہوں نے اتحاد دکھایا اتحاد کا مداہرہ کی اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں خربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے کیسے فتوہات عطا کی تیس سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے جو کارنمہ انجام دیا خیامت تک شاید کوئی کارنمہ انجام نہیں دیں تو ہم کوشش کریں اللہ کے نبی کے تاریخوں کو اپنائیں صحابہ اکرام کے منحج کو اختیار کریں اور اللہ سے اخلاص مانگیں بغیر اخلاص کے کچھ خونے والا نہیں اور سچے لوگوں کا ساتھ دیں ان کے حق میں دعا کریں دسمنوں کا ساتھ نہ دیں دو دن دور نہیں کہ پھر ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام پر یہ دنیا پورے اللہ کی ہے یہ دنیا اللہ نے مسلمانوں کے لئے بنائی اپنے نیک بندوں کے لئے بنائی اور آج دیکھئے دسمنوں کو یہ حمد اتنی جورت آگئی کہ اللہ کی زمین سے اللہ کے بندوں کو نکالنے کی کوشش اللہ کی زمین سے اللہ کے بندوں کو نکالنے کی کوشش اس کے نعرے یہ تمہاری زمین نہیں فلانی گھر وابسی کے نعرے کبھی لگاتے ہیں کبھی بولتے ہیں چھوڑ کے جاؤ ہماری زمین تم خود اللہ کے نہیں ہو یہ اللہ کے نہیں یہ دعویٰ کرنا بھی ان کا غلط اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ سابقہ انبیاء کو بھی سورہ ابراہیم میں آپ پڑی سابقہ انبیاء کو بھی انہوں نے دھمکی دی ان کی اقوام یا تو آپ اپنے مذہب ہمارے مذہب میں آئیں کہا کہ ہمارے مذہب میں آئیں یا یہاں سے نکل جائیں یہی انہوں نے کہا تھا ہج یہی یہاں بھی نعرے لگ رہے ہیں یا تو ہندو بن جاؤ یا یہ زمین چھوڑ کے چلے جاؤ یہ نعرے سابقہ لوگوں نے لگائے تھے لیکن اللہ نے انبیاء کے واقعات اللہ نے بتائے آخر میں کس کا انجام خیر ہوا انبیاء کا ہو جو ایمان لائے اللہ نے ان کو محفوظ کیا بچا لیا دشمن کچھ نہیں کر سکے ساجشیں کی لوگوں نے لیکن اللہ نے عذاب بھیج کر ان کو تباہ و برواد کر دیا کوئی دن دور نہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کریں ہمیں صحیح کوشش کرنا ہے اللہ کے راستے میں آج جو دور ہیں آج تلوار کی ضرورت نہیں اخلاق کی ضرورت ہیں اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلائیں سچی تعلیمات کو پھیلائیں اسلام کا پرچار کریں مال خرچ کریں اپنا وقت لگائیں نیک لوگوں کا ساتھ دے کر ہم اسلام کو پھیلائیں اتنا ہی کافی ہیں لڑنے کی ضرورت نہیں لڑنے کے لئے ایک خاص قوم ہے جس کے ساتھ اللہ نے لڑنے کا حکم دیا آج دنیا میں اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آمن سکون سے رہے سکون سے رہے پیس پیس کے نارے ہر جگہ سے لگائے جائے یہی دنیا چاہتی ہے اللہ بھی یہی چاہتا ہے لیکن جو لوگ اللہ کے خلاف آ جائیں تو ان کے خلاف اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ مناسب کاروائی کی جائے جو ان کے لئے مناسب ہے بہتر ہے اسی طرح حتیٰ کہ اللہ تعالی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم چاہیں ہمارے سامنے اللہ کا مخالف کوئی بھی ہوں باپ ہو بیٹا ہو رشتہ دار ہو دوست و احباب کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی فرد ہو اس سے بھی دشمنی ہمیں کرنا ہے سورہ مجادلہ مجادلہ کی آخری آیتوں میں کیا کہا اللہ تعالی نے یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ پر خیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اس کے رسول کی خالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں جو دشمن ہیں ان سے دوستی ان سے محبت کرنے والے مومن نہیں ہو سکتے بدر کے موقع پر ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے باپ کی گردن اڑائی کس بنیاد پر کہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے حالانکہ کافی مرتبہ آپ نے ایراز کیا لیکن آخر میں جب اس نے مجبور کیا تو ایک ہی مار میں آپ نے اس کی گردن اڑا دی اللہ کے خاطر حبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ بدر کے موقع پر ابو بکر کافی مرتبہ ان کے تلوار کے نیچے آئے چاہتے تو ختل کر سکتے اس لئے انہوں نے چھوڑا کہ میرا باپ میرے والد بعد میں اسلام لانے کے بعد انہوں نے ذکر کیا تو ابو بکر نے کیا کہا اگر میری ایک نظر تجھ پر پڑتی تو تیری گردن تن سے جدہ کر دیتا کہ اللہ کے خاطر ہر ایک کو خربان کیا کوئی بھی ہو سامنے باپ ہو بیٹا ہو کوئی بھی ہو اللہ کے خاطر ہمیں کرنا ہے اور اللہ نے اس بات کا بھی حکم دیا کہا کہ ایمان والوں میرے اور خود اپنی دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناو دوستی کرنے سے اللہ نے منع کیا جو اللہ کے دشمن اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے ولن تردہ انکل یہود ولن نصارہ حتی تتبیع ملتہم کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے کب راضی ہوں گے جب ہم یا تو یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں اسی وقت ہم سے راضی ہو سکتے وہ ہمارے دشمن ہیں اور یہود و نصارہ میں بھی سب سے سخت کون ہیں یہودی یہودی یہ سب سے سخت دشمن ہیں مسلمانوں کے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کافی دروس ہیں ہمارے لئے عبرتیں ہیں انہوں نے کیسے کام کی آج یہ ان کا جو عراقہ تھا پورا جو ہے کافروں کا مشرقوں کا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقی دور میں اگر ہم غور کریں تو ہندوستان میں رہنے کا ہمیں یہاں جینے کا صلی خمال ہو کس طرح رہنا ہے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ان کی خلاہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اس سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد لانے کی کوشش کریں اس کے لئے دعا بھی کریں اور خاص طور سے ذمہ داروں کے سلسلے میں ضروری ہے کہ لوگ ایک پلار فارم پر اسلام کے نام پر جمع ہونے کی کوشش کریں اختلافات ہوں گے صحابہ میں بھی اور اپنا بھائی سمجھ کر ہوں اس سے اتفاق کریں اس کے ساتھ بیٹھیں اس کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں یہ لڑنے کا دور نہیں آپس میں آپس میں ہم لڑتے رہیں تو دشمن کو موقع ملے گا دشمن تو ہمیشہ موقع کی تلاش میں بس اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی ورنہ کبھی کہ ہم ختم ہو جاتے کبھی کہ ہم ہلاک کیے جاتے اور آج بھی اللہ نے موقع دیا ہم توبہ کریں استعفار کریں کسر سے اللہ سے معافی مانگیں صحیح اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں صحیح دین کو پہچاننے کی کوشش کریں قلم اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کے شروط کو سمجھنے کی کوشش کریں صحابہ کا جو طریقہ منحج تھا اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ وہ دور آج بھی آ سکتا ہے امن و سلامتی کا دور اور آج جو پریشانیاں مسئوہتیں ہم پر ہیں وہ سب ختم ہو سکتی ہیں تو یہ چند باتیں جو مناسب تھی میں نے ذکر کی اس کے علاوہ اور دیگر نواخذ جو باقی رہے ہیں انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کا احادہ کیا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ رب زلجلال مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اللہ کی معارفت اس کے دین کی معارفت اس کے رسول کی معارفت حاصل کرنے اور اس کے جو تخاظیں ہیں اس کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اور اسلام سے جو خارج کرنے والے اسلام کے جو نواخذ ہیں دار اسلام سے نکالنے والے جو عامال ہیں کام ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائیں مسلمانوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دسمنوں پر غلبہ پانے کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنے کے اللہ سعادت نصیب فرمائیں مسلمانوں کی صفوں میں اللہ تعالیٰ اتحاد پیدا فرمائیں دسمنوں کو اللہ زیر کریں ان کی تدبیروں کو ان کی تدبیر میں ان کی حلاکت میں تبدیل فرمائیں اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھے حالت اسلام پر زندہ رکھے جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو آمین سم آمین اوما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم